ناظرین دیکھیں ابو بکر نے جنا میرا کوڈ پہن لیا ابو بکر اپنے سے بڑا جتنا یہ کوڈ اطلاع یہ خود ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت خوب جی بہت خوب زبردست اور عائشہ جو ہے اس کو جنجیری لگا رہی ہوتی اور اس طرح بلال ہے یہ بیک پیچھے ٹھیک ہے جی اور یہ رہا جی ابو بکر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے جہاں کہیں ہیں اللہ کو کچھ لکھیں دنیا اور آفت کی بلائی سے سانیتا فرمائے اور جو بیمار ہے جو رب العزت سے بے شفاہ دے ناظرین میں دیکھیں یہ جانا پہ جانا پہنڈ رہا ہوں ایک ٹانکی میں نے پہنڈ دوسری کی پہنڈ رہا ہوں آپ کے سامنے ان جنابوں کے بغیر میں ایک لمحے گہ میں نے کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہونے کے لئے کیا کرنا ہے میں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں اس لیے پڑھنا چیئے سننا طریقہ زیادہ اللہ اکبر چڑھتے وقت بھی اللہ اکبر بیٹھتے وقت سبحاناللہ دیکھیں جی یہ لکھنیاں توڑ رہی ہے اور آگ جلانی ہے ہم نے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کے سامنے چلے میں ڈالے گی اور جو نیچے اس کا کچھرا وغیرہ بچا ہے وہ بھی چلے میں ڈالا جائے گا تاکہ جل جائے کیونکہ ہمارے پاس ککھ وغیرہ نہیں ہے آپ کو جلانے کے لیے تو اسی کا جو کچھرا ہے یہ ہی ہم ڈالے کے اس کے اندر تو ڈال کے پھر آگ جلانے کی کام ہو جی کابل ہو جائے گی نشاء اللہ یہ شاپڑ ڈالے ہیں جی اس کے اندر ٹھیک ہے جی دو شاپڑ ڈال دی اس نے بیگو میلی کے آپ نے دیکھ لے اس سے آگ جلائے گی اور یہ اوپر سے کچھرا بھی اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے تاکہ اب یہ جھاڑوں کے ساتھ سارے کچھرے کو یہاں چلے کے اندر لے آئے گی ایک قسم کی صفائی کی صفائی ٹھیک ہے جی اور سارے کچھرے کو یہاں لے کے آئے گی تاکہ آگ کے اندر چل جائے آگ جلانے کی قابل بھی ہو جائے آگ جلنے کی قابل ہو جائے گی یعنی یہ اسی طرح یہ الفاظ بنتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے سارا اس کے اندر چلا جائے گا یہ دیکھ لیں اور پھر آگ جلائے گی ناظرین میرے بیٹھنے کے لئے یعنی بیگم میری نے انتظامات کی ہیں ماشاء اللہ یہاں پر یہ جو کونٹر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے پہلے اسی سیٹ پہ وقت کرتا تھا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا چار پی رکھنے کی جگہ نہیں پھر بیگم میری نے جانا یہ اس سیٹ پہ دیوار کے ساتھ کیا ہے اور سارا سمال ادھر کر کے اسلام بھی کر رہی ہے ایک تو ہمیں آئی جلتی بہت زیادہ ہے اور اس نے میری لئے بیٹھنے کا انتظام کی ہے یہاں میں بیٹھ کے پھر چار پی پہ نماز بھی پڑھوں گا اور ادھر ہی ہم بیٹھ کے ساتھ ساتھ جانا چلے کو پر بیٹھ کے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ کہ پھر بھی انسان ہے بال پڑھتا ہے لیکن یہ ماشاء اللہ بہت ذہین و اشارہ ہے اور اپنے کام خود کر لیتی ہے بس اس کو کہنے کی بس ایک دفعہ اشارہ کر دیجئے پکانا ہے اسی ٹیم پکا لے گی انشاءاللہ ناظرین دیکھیں بیگم میری جو دوائی کھول کے ابوکر کو پلانے لگی یہ اس کو ہو گیا تھا زخم ابوکر آرام سے بیٹھو بیٹھا یہ دیکھو اس کی ماں اس سے دوائی پلانے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ معافی اللہ شافعہ اللہ کافی اللہ معافی اللہ شافعہ اللہ کافی اس کا نا پہنس زخمی تھا یہ یہ دیکھیں ہاں اب ابوکر ماشر اسیانہ ہو گیا اس کو پڑھا تلکی ہے کہ نام لیا ہے اس نے جانا پہنس لگا کر دیا یہ زخم ہو گیا تھا اس کو یہ خارج کرتا ہے یہاں سے اور خون ہوگا رہی ہے اور یہ دوائی پلا رہی ہے دعا کرنا اللہ نے مکمل صحیح دے شفاہ دے یہ کپڑوں کی دلائی ہو رہی ہے یہ مشین چل رہی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھ رہی ہے اور اس طرف آمنہ آئی ہوئی ہے اور ایک چار پر یہ پڑی ہوئی ہے چوتھی چوتھی چار پر یہ ہے یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن خیر اس کی خیر ہے اس کو اس کی گزارہ کریں گے جب یہ سارے ٹوٹ جائے گی پھر رپیر کروا لیں گے کیونکہ دراصل یہ رپیرنگ کے قابل ہے بھی صحیح نہیں بھی صحیح یا نہیں کبھی چھوٹی چار پر یہ ان بچیوں کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ آمنہ ری ہے آپ کے سامنے ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی اور جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے اس کے چینل کو جن پر میں یہ سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگیوں کو پورا دیکھا کریں آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ ہمارا ویڈیو رہتا ہے اس لیے ویڈیو مکمل ہو تو آپ یہ بس ٹیم نہیں ہے دیکھنے کیلئے چلا کے رکھنے پڑی عواج کم کر لیں لیکن چلا کے رکھ جائیں تاکہ ویڈیو مکمل ہو جائے اور دوبارہ بھی اگر ٹیم ملے تو اس میں اور ویڈیو دیکھ لیا کریں ہماری آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ آپ کی کامل سے ہمارا ویڈیو مکمل ہو باقی زیادہ چاہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا ہے بہت شکریہ اور سلام لیکن